اسلام علیکم اس میں میاں عمر یہاں ریلیسیڈ گنسلٹینٹ اس ٹائم میں موجود ہوں جی لہور سمارٹ ٹیٹی کی سائٹ کے اوپر اور یہ جو ایریا میں آج آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ والا ایریا یہ پورشن یہ کون سا پورشن ہے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ میں آگے ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتاؤں گا اور یہ کون سا ایریا ہے یہ لہور سمارٹ ٹیٹی کا کون سا بلوک ہے جہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بلحمدللہ سٹارٹ ہو گئی ہے نیچے مشینری جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اس ٹائم بریک چل رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ مشینری جو ہے وہ رکی ہوئی ہے ادر وائز آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ کام نظر ہوتا ہوا نظر آنا تھا تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو سب سے پہلے تمہارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ٹائم لی مل سکے تو یہ ہے جی لہور سمارٹ ٹ ایٹی کا سب سے پہلے میں آپ کو ایک جو ہے وہ ایک سٹوری سناتا ہوں سٹوری اس طریقے سے ہے کہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ سمارٹ ٹی کی جو اگزیکٹیو بلوکس ہیں وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ پینک سیلنگ کر رہے تھے ہم نے خود جو ہے وہ لوگوں کے پلوٹس جو ہے وہ سیل آؤٹ کیے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں جتنے میں بھی پیسے ہمیں ملتے ہیں ہمیں آپ پیسے دیں ہم نے جو ہے نا اپنے پلوٹ بیچنے تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو ج جو ہے وہ ہم نے منع کیا کہ جی آپ رہنے دیں آپ نہ بیچیں کچھ ٹائم ویٹ کریں لیکن انہوں نے کسی بندے کی بات نہیں سنی تو آج جو ہے انہی بلوکس کے اوپر اسی بلوک کے اوپر اسی جگہ پہ جہاں پہ ان کے پلوٹ ہیں وہاں پہ الحمدللہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا اور یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے بہت بڑی جو ہے وہ نیوز ہے ان تمام کلائنٹس کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے لہور سمارٹ ٹی کے اگزیکٹیو بلوکس کے اندررینی ونویώνیت کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو اغنیتسا اس کا اووریو دے دوں کہ میں اس تمہیں الموجود ہوں اوپر ویٹر ٹنک کے اوپر ویٹر ٹنک میں آپ کو تھوڈا میکن جو ہے وہ ایک بھر ٹنک جو ہے کہ روڈ ہے ٹھیک ہے یہ جو ابھی جو لہور سمارٹری کی جو انٹرنس ہے پھارٹک سے آپ سیدھا آتے ہیں یہ وہی وعدہ روڈ ہے جو آگے جو ہے وہ مزید چکوں کو آپس میں ملاتا ہے تو اس چک کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ یہ بھٹا تھا جو کہ کمپلیٹلی جو ہے وہ خرید لیا گیا ہے کچھ ٹائم لیمٹ انہوں نے مانگی ہے مینجمنٹ سے کچھ ٹائم کے بعد جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گا اس کے بعد جو ہے یہ اگر میں اس کو تھوڑا سا کلوز کروں تو یہ بھٹے کے ساتھ سے جو ہے وہ آج روڈ انہوں نے نکالا ہے روڈ اور یہ یہاں سے آکے تو یہ اس جگہ پہ جو ہے یہ وارٹر ٹینک بنا ہوا ہے تو میں اگر آپ کو لوکیشن تھوڑی سی سمجھاؤں کہ اگزیکٹیو بلوک کے اندر جو وارٹر ٹینک بنا ہوا ہے یہ مین پارک کے اندر جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس کے بالکل لیفٹ سائیڈ کی اوپر جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں جہاں پہ یہ فصلے کھڑی ہیں یہ سمارٹ ٹی کی اپنے فصلے لگی ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جی یہاں پہ تو زمینوں پہ تو فصلے کھڑی ہیں اور یہ ہے وہ ہے تو سمارٹ ٹی جو ہے وہ جب تک کیونکہ ہر ایک سوسائٹی جو ہے وہ ایک پروپر پلان کے مطابق چلتی ہے تو جب انہوں نے یہ زمینے جو ہیں وہ آج سے تقیباً سال سوہ سال ڈیٹھ سال پہلے جو ہے انہوں نے پرچیز کر کے رکھی ہوئی تھی لیکن یہاں پہ ابھی جو ہے وہ انہوں نے سٹارٹ نہیں کی تھی تو یہ جتنی بھی زمین ہے اس کو مطلب کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے جی پروفٹ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے تو یہ جو فصلے لگی ہوئی تھی یہ ساری سمارٹ ٹی کی اپنی ہے جو کہ اب آنے والے ایک ہفتے کے اندر جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کٹ جائے گا اور اس ٹینکی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ جو فصلے کھڑی نی ہیں یہاں پہ جو ہے وہ سکول بنے گا لیکن ابھی بنانا نہیں ہے سکول تو سکول کی صرف جگہ جو ہے وہ یوٹیلائز ہوگی کسی اور چیز کے لیے لیکن بننا وہاں پہ سکول ہے لیکن اس کے جگہ سیدھی کر کے تو وہاں پہ جو ہے اس لینڈ کو مشینری کے لیے یا کسی اور پپس کے لیے جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جائے گا تو میں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہ سارا ایریا جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اگزیکٹیو ویسٹ ہے اگزیکٹیو ویسٹ بلوک ہے جو کہ اوورسیز ون اگزیکٹیو ون یہ اگزیکٹیو ون ہے بیسیکلی اور تھوڑا سا اگر میں اس کو اور زوم کروں تو یہ آپ کو وہ سامنے جو ہے گاڑیاں چلتی بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ ہے جی لاہور سیالکورٹ موٹر بے اور مطلب کہ آپ لوگوں کو ایک اور شوق لگے گا یہ سنتے ہوئے کہ سمارٹ ٹیٹی جو ہے وہ اس جگہ سے ڈیویلپمنٹ لے کے جا کے یہ سارا ایریا ڈیویلپ کر کے سیدھا یہاں سے پورے اگزیکٹیو بلوک کو جو ہے وہ سیالکورٹ موٹر وی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کونیکٹ کرنا ہے اور لینڈ کا کوئی بھی ایسا پیچ نہیں ہے اس پورے کے اندر جو ان کے پاس نہ ہو سارا لینڈ جو ہے وہ سمارٹ ٹیٹی نے جو ہے وہ اکوپائے کیا ہوئے یہ آپ لوگوں کو جھنڈے بھی نظر آ رہے ہوں گئی ہے کیونکہ آج جو ہے وہ ایک سرمنی ہوئی ہے چھوٹی سی دعائیہ سرمنی تھی اگزیکٹیو ویسٹ میں کام شروع ہوا ہے آج تو اس کے لئے صبح ایک سرمنی کی گئی اس کے اندر دعا کی گئی کہ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے جہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں یا ان کے تمام معاملات کے اندر جو ہے وہ خیر و برکت ہونی چاہیے تو آگے میں اگر آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں یہ پیچھے سارا اس طرف اگر ہم جائیں تو اس طرف آگے جو ہے پارک سے آگے جو ہے یہ سارا ایڈیا جو ہے یہ ہے جی ایک کنال کی کٹنگ جو ایک کنال کی کٹنگ ہے لاہور سمارٹ ایٹی کے اندر جو اگزیکٹیو بلوگ ہے اس کے اندر تو یہ اگزیکٹیو بلوگ ساری اگزیکٹیو کا جو ایک کنال ہے اس کی لینڈ بھی جو ہے یہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے سیدھی پدری ہوتی بھی نظر آئے گی یہاں پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ لوگوں کو اور باقی یہ جتنا لینڈ آپ کے سامنے ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اکوپائے کر لیا گیا ہے اور ایک کنال کے ساتھ جو ہے وہ آگے آہ سٹارٹ ہوتا ہے جی یہاں سے مین بلے وارڈ بنے گا ٹھیک ہے مین بلے وارڈ جو ہے اس کو آہ تین سو بارہ فیٹ کا جو بلے وارڈ ہے اس کو جو یہ ٹچ کرے گا جا کے ٹھیک ہے جی اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک کنال کی کٹنگ ہے اور ایک کنال کی کٹنگ کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا ذرا دس مرلہ یہاں سارا پانچ مرلہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بلکل ساتھ اس جگہ پہ جو ہے وہ دس مرلہ ہے اور اس جگہ پہ سارا جو ہے وہ ایک کنال ہے جو کہ اس کو ٹچ کرے گا جو تین سو بارہ فیٹ کا جو روڈ ہے اس اس کو ٹچ کرے گا اور میں آپ کو جو ہے وہ ایک اور چیز بتاؤں کہ یہاں پہ جو کمرشل والا ایریا ہے اگزیکٹیو کے جو کمرشل ہب ہے وہ ایریا بھی میں جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ایریا جو ہے وہ کونسا ایریا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیویلپ کیا جائے گا تو سب سے پہلے تو یہ ٹینکی ہے جس کی اوپر میں ہوں اور یہ سارا ایریا ہے یہ سارا ایریا ہے یہ پنتالیس والا روڈ ہے یہ فلیگز لگے میں ہیں سمارٹریٹی کے جہاں جہاں پہ آج انہوں نے جو نشان دییاں تو پہلے ہو گئی تھی لیکن آج وہ سرمنی کے اندر جو ہے وہ بریف کر رہے تھے کہ یہ جہاں جہاں فلیگز لگے میں یہ سارے ایریا کے اندر جو ہے وہ development سٹارٹ ہوگی تو ابھی جو ہے وہ میں آپ کو اس سائیڈ پہ لے کے جاتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اگزیکٹیو کا جو کمرشل ہب ہے وہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ کہاں پہ ہے یہاں سے اگر آپ میری انگلی کا اشارہ اگر دیکھیں تو اس جگہ پہ کر کے جو ہے وہ کمرشل ہب ہے اس آبادی کی بیک سائیڈ کی اوپا تو کمرشل ہب جو ہے وہ اگزیکٹیو کا وہ میں آپ کی پکچر بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور یہ ہے کہ کمرشل ہب جو ہے وہ یہاں پہ بننے جائے گا بنایا جائے گا ابھی اس طرف مجھے میرا نہیں آئیڈیا کہ اس طرف جو ہے وہ جائے گی سوسائیٹی لیکن بیسیکلی جو پلین تھوڑا سا ہمیں سمجھ آیا ہے اور ہم نے بریف بریفنگ تھوڑی سی جو لی ہے وہ یہی ہے کہ اس جگہ اس طرف سے جو لینڈ جو سامنے موٹر وے کی طرف ہے موٹر وے کی طرف جو ہے وہ لینڈ اس کو بنایا جائے گا سارے کو سارے سارے کا سارا جو ہے وہ ڈیویلپ کیا جائے گا تو اس کے اندر جی یہ تمام کلائنٹس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اچھا میں اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ان کے آفیسیز بھی یہاں سے دکھاتا ہوں کہ ان کے جو مارکٹنگ اور سیلز والے جو آفیسیز ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ کس جگہ پہ نظر آتے ہیں تھوڑا سا مجھے اس کو زوم آوٹ کرنا زومنٹ کرنا پڑے گا یہ جو بیلڈنگ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہے جی دور سمارٹی کا سیلز این مارکٹنگ آفیس ٹھیک ہے اور بلکل اس کے ساتھ یہاں پہ ہمیں وارٹر ٹینک نظر آنا چاہیے یہاں وارٹر ٹینک یہ وارٹر ٹینک جو ہے یہ اگزیک آورسیز بلوک کا وارٹر ٹینک ہے ٹھیک ہے جو کہ پارک روڈ ہے اور اس کے بعد ایک اور وارٹر ٹینک پیچھے یہ والا یہ جو وارٹر ٹینک ہے جس کے سامنے آپ دیکھ رہی ہے یہ میں میپ میں جو ہے وہ انڈیکیٹ بھی کر دوں گا کہ یہ کون کون سے ہیں وہ وارٹر ٹینک ہیں تو یہ وارٹر ٹینک ہے جی آورسیز والے اور جو کہ یہ جو سامنے جو سیلز اور مارکٹنگ آفیس ہے سیلز اور مارکٹنگ آفیس کے ساتھ سے جو تین سو بارہ اگزیکٹیو بلوک کے اندر یہاں تک تو بہت بڑی اچیومنٹ بہت بڑی نیوز بہت بڑا جو ہے وہ مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ اچیومنٹ ہے ان تمام کلائنس کے لیے بھی سمارٹریٹی کے لیے بھی جنہوں ہیں تو اس نے کافی ٹائم جو ہے وہ ویٹ کیا ہے اور اب یہاں پہ جو ہے وہ بقاعدہ ڈیولپمینٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی بلکہ ہو چکی ہے ڈیولپمینٹ سٹارٹ اس ٹائم جو ہے وہ بریک چل رہی ہے تو تقریباً سوا دو اور تو تین بجے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کی جائے گی یہاں پہ تو اگر ہم یہاں تین بے تک ہوئے تو آپ کو جو ہے وہ ہم دکھائیں گے development جو ہے اور یہ والا جو روڈ ہے ابھی یہ والا جو روڈ ہے یہ آج انہوں نے جو ہے یہ سارا مطلب کہ اس کو سیدھا کیا یہاں پانی کڑا تھا تو تاکہ ایک گزرنے کا جو ہے وہ ایک proper جو ہے وہ رستہ بن جائے تو یہ سارا کا سارا جی executive کا لینڈ ہے اس میں الحمدللہ کوئی ایسا پیچ نہیں ہے جو کہ society کے پاس نہ ہو یہ سامنے جو ہے یہ فصلیں نہیں ہیں ساری گھاس ہوگی ہوئی ہے جو قدرتی گھاس ہے کیونکہ یہاں پہ فصل کوئی کاش نہیں کی تھی کیونکہ لینڈ ان کے پاس تھا تو اس وجہ سے جو ہے یہ سارے کا سارا اور اس میں ایک اور چیز دکھا ہوں آپ کو کہ یہ smartity کی چوکی لگی گئی ہے یہ چوکی بھی smartity کی لگی گئی ہے کہ آپ کو map نظر آ رہا ہوگا یہ چوکی بھی smartity کی ہے تو آگے motorway تک جو ہے وہ یہاں سے جائیں گی چیزیں اور یہاں سے e block آئے گا آگے executive central کا اس سے آگے f block ہے central کو ابھی idea نہیں ہے کہ یہ لوگ بیچ میں start کر دیں گے کہ نہیں لیکن جو ہے وہ یہاں سے development کا جو آغاز جو ہے وہ آج کر دیا گیا الحمدللہ اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ بنتی ہوئی جو ہے وہ نظر آئیں گی کیونکہ کام ہمیشہ delay تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس land نہ ہو اور آپ کے پاس کوئی patches نہ ہوں لینڈ کے تو آپ تھوڑا سا کام کر کے جو ہے وہ آپ رک جاتے ہیں تو الحمدللہ اب ایسا جو ہے وہ کوئی معاملات نہیں ہیں یہاں پہ executive block کے اندر بہت ٹائم سے جو ہے وہ rumors ہم نے بڑی باتیں سنی ہیں ہم لوگوں نے لوگوں کی کہ جی executive the land نہیں ہے گی تو executive انہا کوئی بننا نہیں ہے گا انہا نے جانا ہے انہا نے پیسے کھا لینے نے تو پتہ نہیں جیسے ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ smart city میں plot نہیں لینے آئے ہوئے کسی دودھ دہی کی دکان کے اوپر جو ہے وہ پکوڑے لینے کے لیے ہیں تو بلکل صحیح سنے آپ لوگوں نے کہ دودھ دہی کی دکان پر پکوڑے لینے کے لیے ہیں کہ دکان کسی اور چیز کی لینے کچھ اور آئے ہیں تو ملکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جوا چل رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نہ ان کے پاس land ہے نہ ان کے پاس زمین ہے نہ انہوں نے جو ہے وہ deliver کرنا ہے بھائی یہ جوا کروا رہے ہیں ٹھیک ہے profits اوپر چلے جاتے ہیں نیچے آجاتے ہیں market جو ہے وہ فلکچویٹ کرتی ہے تو یہ جوا ہو رہا ہے سارا تو ملکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اب میں سخت words جو ہے وہ میں use نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں سمارٹریٹی کے بارے میں ہمیں بہت سارا لوگوں نے جو ہے وہ برا بھلاکا ہے تو جس نے جو کہا وہ جس نے جیسا سمجھا اس نے وہ ہی کہا ہمیں تو الحمدللہ ہم آج بھی جو ہے وہ سمارٹریٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم لوگ کرتے رہیں گے اور کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ جیسے جتنی بھی فائلز ہیں وہ ساری فائلز نہیں ہیں وہ پلوٹس ہیں تو انشاءاللہ آنے والے کچھ ٹائم کے اندر جو ہے یہ سارا ایریا جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈیویلپ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو اب تک کے لیے اتنا جی اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھئے گا this is Mia Umar signing off اللہ حافظ